بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیس رابیہ زفر آپ دیکھ رہے ہیں زین نیوز اور آج زفر نقبی صاحب اپنی کچھ نجی مصروفیات ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ وی لاغ میں موجود نہیں ہیں اس لیے آج کی وی لاغ کی ذمہ داری میرے کندوں پر ہے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے جناب سٹوری میں نے بھی آج ایک ہی شیئر کرنی ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ ایک اور تہلکہ خیز آڈیو لیک ہو چکی ہے جس میں بہت ہی دھماکے دار قسم کے انکشافات اور چشم کشاباتیں ہیں یہ آڈیو ملک ریاض صاحب اور ان کی بیٹی کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو پر مبنی ہے یہ مکمل آڈیو ہم آپ کو ضرور سنوائیں گے اور اس پر تفسرہ بھی کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ آڈیو کب کی ہے اس آڈیو میں ملک ریاض صاحب کی بیٹی اپنے والد سے کہہ رہی ہیں کہ پنکی پیڑنی صاحبہ کو ہیرے کی انگوٹھی چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہیں بابا رحمتے کے صادق اور امین گھرانے کے لوگ اور پھر بعد میں وہ کوئی تالے کھولنے کا بھی ذکر کر رہی ہیں بتاتی چلوں کہ یہ کون سے تالے ہیں پشاور میں بیریہ ٹاؤن کے مارکٹنگ آفس کو تالے لگ گئے جو بعد میں پھر پنکی پیڑنی صاحبہ کو انگوٹھی دینے کے بعد کھول دیا گیا پچھتے چار سالوں میں پاکستان میں یہی تو ہوا ہے ایسے لوگوں کے ہر کام کے تالے کھولے گئے اور پاکستان کی ترقی کو تالے پڑ گئے یہ آڈیو سنانے کے بعد ہم اس پر تفسرہ بھی ضرور کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ آڈیو کب کی ہے تو پہلے آپ یہ آڈیو کمپلیٹ سن لیجیے اوٹھی میں تو خریدان کی جو پیسے بننگے تو اسی من دیر دینا میں کہے ٹھیک ہے اچھا دوسری گل ہے وہ کہ انہیں میں نے کہے کہ خان صاحب سے خون آیا وہے صبح تالے ٹڑے کھل جن کے سائٹے میں جری رپورٹ جمع کر آیا خان صاحب نے کہو میری گارنٹی ہے میں ختم کرا مانگا اور لیٹر بھی تمکل دینا انہیں میں نے کہا اور جرہ دائیں میں کہڑا بی بی رات نو من دسے کی ٹھیک ہے کیونکہ میری طرح پوری چڑھائی کتی ہے میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرا دیکھو ہاں ایک کام نہیں ہوا عمران خان صاحب نے بھی چار دن ملی ہے ابھی تک لیٹر نہیں آیا تالے بھی لگے ہیں رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے میں کہا دالت میں تو کیا بنے گا ہمارا میں دکھا تو کہتے تم پینک نہ ہو تو پھر میں اپنے پر فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کل تن لیٹر لازمی ملے گا ہم جب یہ ہفتے تو پہلے موابی کی ہے ہم تم کس کو اکٹی تیری تھی erIDE تونہا اول کو تم نے دی کے مین کندی تو کہنا ہی Cole بودھے تو پوچھے اس پر خastianے پیجے ہمارے میں کہا پوچھے آؤ تومیں کہ تم کتنا پہنتے ہیں میں نے کہا تین کہا تین ٹھیک ہے نہیں فانت کا تم اسے کامран کردworkers میں کہتے اچھا میں پڑ میں انگوالتی اسے میں ہے نا کے پیجوے میں انہیں انگوالتی ہے واپس میں کے سن پرسوں مل جائے گی اور لیڈر میں کل دے داں گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو ابو بندیاں کل لیڈر میں کل دے داں گا ہاں میں آج بڑی چڑھائی کیا کہ میں کہ میں نہیں دیسٹرگ ہوئی ہے میں صبح نہ روئی ہے اگر ابو دی اگر میری یہ فیلنگ ہے ابو دی کنی فیلنگ ہے جگہ جگہ ابو بندیاں نو فیس کر رہے ہیں اور ہر کوئی لولی پپ دے رہے ہیں ہم یہ نہ پینے گو تو اوڈیو آپ نے سن لی اور اگر ابھی بھی کوئی شاک یا ابحام باقی تو اس کو دوبارہ سن لیجئے معروف صحافی سلیم صحافی صاحب کے مطابق یہ اوڈیو دوہزار اٹھارہ کی ہے کہ جب عمران خان صاحب نئے نئے اقتدار میں آئے تھے اور ابھی پنکی پیڑنی صاحبہ کو حکمرانی کا زیادہ تجربہ نہیں تھا تو پھر آپ خود اندازہ کیجئے کہ بعد کے تین سالوں میں فراغوگی کے مطالبات کتنے بڑے ہوں گے اور کس کس کو کس کس طرح سے بلیک میل کیا گیا ہوگا صحافی صاحب کی اس بات میں وزن تو نظر آتا ہے کیونکہ یہی ملک ریاض صاحب تو تھے جنہوں نے فراغوگی کو دھائی سو کنال زمین القادر یونیورسٹی کے نام پر جاری کی تھی صرف یہ نہیں فراغوگی اور پنکی پیڑنی اس یونیورسٹی کی بورڈ آف ٹرسٹی کی میمبرز بھی تھی میمبرز تو وہ یوں بنی بیٹھی تھی کہ جیسے انہوں نے خود کلیفورنیا کی یونیورسٹی سے پی ایس ڈی کر رکھی ہو ملک ریاض صاحب نے فراغوگی صاحبہ کو دو سو کنال زمین بنی گالا میں بھی گفٹ کی تھی یہ اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی تھی؟ مفت کا لنچ تو نہیں ہوتا بدلے میں ان کے کام بھی ہو رہے تھے اور ان کے بند تالے کھولے جا رہے تھے اور پاکستان کی ترقی پر تالے پڑ رہے تھے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یعنی چالیس پنتالیس ارب روپے کی ملک ریاض کی کرپشیں جو برطانیہ نے پکڑی اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو لٹا دی اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے وہ سارے پیسے ملک ریاض کو لٹا دیے ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ ان سے ہیرے کی انگوٹھیاں لی جا رہی تھیں اور سینکڑوں کنال زمین اور پلارٹس لیے جا رہے تھے لیکن آپ تسلی رکھے ہونا کچھ نہیں کیونکہ قومیوت کے مطابق بندہ اماندار ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آج بھی عمران خان صاحب اداروں کے لڑ لے اور ان کا قیمتی اساسہ ہیں یہاں ایک اور بڑا اہم سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ آڈیو لیگ کس نے کروائی؟ کیا ملک ایک ریاض صاحب اور ان کی بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو کسی تیسرے نے ریکارڈ کی؟ یا پھر باپ بیٹی میں سے کسی ایک نے ریکارڈ کی؟ ایسی آڈیوز کیوں لیک ہو رہی ہیں؟ اور ابھی کتنی مزید باقی ہیں؟ ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو سیاسی کینوز پر بھونچال مچانے کے لیے کافی ہیں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹاں گی جو پیسے بنانگے تو اسی مندید دینا میں کہا ٹھیک ہے اچھا دوسرے گل ہے کہ انہیں میں نے کہا کہ خان صاحب تا فون آیا ہوئے صبح تالے ٹڑے کھل جن کے سائٹے میں جری رپورٹ جمع کرائیا خان صاحب نے کہا میری گارنٹی ہے میں ختم کراؤں گا اور لیٹر بھی کام کل انہیں من کہا اور جردائی میں ٹڑا بی بی رات نو مندسے کی ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے تو پوری چڑھائی کتی ہے میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرا دیکھو ایک کام نہیں ہوا عمران خان صاحب نے بھی چار دن ملی ہیں ابھی تک لیٹر نہیں آیا تالے بھی لگ گئے ہیں رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے میں کہا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا میں دکھا تو کہتے تم پینک نہ ہو تو پھر اپنے پر فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کل تن لیٹر لازمی ملے گا ٹھیک ہے افتے سے پہلے معاوی ہوں تم کس کو انگوٹی دے رہی تھی جو نے اول کو تم نے دی کے میں نے کہا دیا تو کہا ابھی کہ establishing تو پچھا نہیں تھی پینکنے کیارد ہو گئے میں کہا میں کہا تم کو پچھے کیوں کہ تین کتنا پھینٹو میں نے کہا تین ٹھیک ہے نہیں پانک تو اس کو انگوٹ رہاں میں کہا اچھا تو میں انگوالتی سے میں کہا نا بے بھی کس ڈیا انہ امانگوالتی ہے واپس میں کہا تن پرسو مل جائے گی لیڈر میں کل دے دانگا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ ابو بندیاں نے کہا لیٹر میں آن پر رہے جانگا ہاں میں آج پوٹی چڑھائی کیا کہ میں کہا میں نہیں ڈیسٹرڈ ہوئی ہے میں صبح نہ روئی ہے میں کہا اگر ابو دی اگر میری یہ فیلنگ ہے ابو دی کمی فیلنگ ہے میں کہا جگہ جگہ ابو بندیاں نو فیس کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں میں کہا اور ہر کوئی لولی پپ دے رہے ہیں میں کہا ہم کہن یہ نہ پینے گا اور میں دو تن فون ہوتے خلے کیتے رہے ہیں میری بی بی نا گل ہوگے لیٹر تن کل لازمیں ملے گا صبح تالے کھل جانگے خان صاحب نے کہ ارپورت ہم ذمہ دار میں ہیں کل ختم بس ٹھیک ہے